محکمہ بیبوت عبادی سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے ہم مسلمانوں پر عطا کیا ہے وہ ہم کو ایک مثالی خاندان کی تشکیل کے لئے رہنمائی کرتا ہے لیکن چونکہ ہم نہ قرآن باق بڑھتے ہیں نہ تعلیمات قرآن کو سمجھتے ہیں اس لئے ہم لوگ قلصے میں بشکار ہو جاتے ہیں قرآن باق میں تین چار مقامات پر اللہ تعالی نے ایک خانگی زنگی کا تذکرہ فرمایا سورہ البخرف آیت نمبر دو سو تینتی ہے اس کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے وَالْوَالِدَاتُ يُرْدَيْنَا أَوْلَادَهُنَّا هَوْلَيْنِكَامِلَيْنَا اور میں اپنے بچوں کو دو سا تبدوت ملائے ہم جو ایک دیپارٹمنٹ آپ کے سامنے شوق کر رہے ہیں اس کا سنوان یہی ہے کہ ماں اور بچے ان دونوں کی صحت کو بحال رفنے کے لیے ایک ہیلتی ایک صحت مند وقفہ یہ لازمی ہے وقفہ اس کو کیا کہتے ہیں کہ ایک بچہ اگر اس سال پیدا ہوئے تو اب ضروری نہیں ہے کہ اگلے سال ہی دوبارہ پیدا ہوئے بلکہ ایک بچے سے دوسرے بچے تک کم از کم اڑائی سے تین سال تک کا وقفہ وہ ضروری ہے اور یہ شریعت کا حکم ہے یہ میکمک کا پیغام نہیں ہے صرف یہ قرآن کا پیغام ہے کہ ماں اپنے بچے کو دو سال تبدوت ملائے سورہ احقاق اس کے اندر آیت نمبر پندرہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے انسان کو وسیعت کی ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ سلع رحمی کرے محبت کرے احسان کرے کیونکہ اس کی ماں نے اس کو بڑی تقلیف کے ساتھ اٹھا کر رکھا اور بڑی تقلیف کے ساتھ اس کو پیدا کیا پھر فرمایا اُس کا اٹھانا یعنی پیٹ میں بچے کا اٹھانا حمل اور دودھ کا چھڑانا یہ تیس مہینے اور سورہ لقمان کے اندر آیت نمبر چار اللہ تعالیٰ فرمایا وَفِسَالُهُ آمَن اور اس کا جو چھڑانا ہے وہ دو ساتھ دو ساتھ تک ہے یعنی دودھ کا چھڑانا یہ دو ساتھ تک ہے انہی قرآن کی تین آیات کو مد نظر رکھ کر اگر ہم اپنے خاندان کو تشکیل دینے کی کوشش کریں ہر انسان کو یقینی بات ہے اولاد کی طلب ہے اور اولاد وہ مٹھا میوہ ہے جس کی طلب اللہ تعالیٰ کی انبیاء اکرام بھی کرتے رہے ہیں اور دعائیں مانگتے رہے ہیں رب حبل من السالحین یا اللہ ہم کو نیک اور صالح اولاد اطاع فرما اولاد والدین کی دست و بازو ہوتے ہیں اور اولاد ہی والدین کے نام کو بقا دینے کے لیے باقی رکھنے کے لیے روشن کا نکائی ذریعہ و وسیلہ ہوتے ہیں لیکن ہر انسان کو اپنے وسائل کو دیکھ کر اپنے خاندان کو تشکیل دینا چاہئے ایک آدمی کروڑ پہتی ہے اس میں کوئی پابندی نہیں ہے جو اس کے پانچ بیٹے یا شہ بیٹے یا سات بیٹے ہوں لیکن ایک آدمی جو مزدور ہے ایک آدمی دس بندرہ آزار پہ جو مہینے کی انکم لیتا ہے اگر وہ اس پرفتن دور کے اندر اس مہنگائی کے دور کے اندر جس میں تعلیم کا بھی مقابلہ ہے سات سات بیماریاں ایسی ایسی آئے روز ہمارے سامنے آریاں جن کا نام ہم پہلے نہیں جانتے تھے اور ان کے مہنگے علاج تعلیم کے اگر میدار میں جائیں تو سکولوں کے اندر بچوں کی فیس ہیں وہ شروع ایسی ہیں کہ والدین کے دماغ یا وہ کام کرنا چھوڑے ہیں کہ بچہ ہے پلے گروپ کا اس کی بھی چیز بہت زیادہ ہے لیکن ہم نے اس سارے نظام کو مینج کرنا ہے کسی طریقے کے ساتھ اور وہ طریقہ کیا ہے کہ ہم اپنے خاندان کو تشکیل دینے سے پہلے خاندان کو شکل دینے سے پہلے میہ اور بی بی پامی ایک جگہ پر بیٹھ کر تھنڈے دماغ کے ساتھ سوچیں کہ ہم جو خاندان بنانے لگے ہیں اس خاندان کو مثالی بنانا ہے یا پھر اپنے بچوں کو برشان کن زندگی دینی ہے ہمارے بچے جب معاشرے میں رہیں گے ان کے دوست اچھے سکولوں میں پڑیں گے ان کا لباظ اچھا ہوگا ان کا کھانا اچھا ہوگا سٹینڈر اچھا ہوگا معاشرہ مقام اچھا ہوگا اور ہمارے بچے ان کے پاس پہننے کے لئے لباظ اچھا نہیں ہوگا ان کے پاس پہننے کے لئے جوتا اچھا نہیں ہوگا کھانے کے لئے خوراق اچھی نہیں ہوگی یقینی بات ہے یہ پہلی بات بچوں کے اندر احساس کمتری پیدا کریں ان کو اس والدین کا احساس ہوگا کہ ہمارے والدین نے مرلک یہ کیا ہے ہمارے والدین نے ہم کو کون سی سہودے دی ہیں تو اس احساس کمتری سے بچانے کے لئے پہلے والدین کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو ان کا حق دینا ہے والدین اولاد سے ہمیشہ اپنے حقوق کا مطالبہ کرتے ہیں اور اس چیز کا خیار رہتے ہیں کہ ہم ہماری اولاد ہمارے ساتھ صلح رحمی کریں محبت کریں ہماری بات مانیں اور ہمارے آقا ہمارے کے سامنے جہاں وہ اپنے سر کو چھکائیں لیکن اولاد کے جہاں وہ ان حقوق کی اوپر شاید والدین اپنی آن کے بند کر لیتے ہیں کہ ہم نے اپنے والد اولاد کو کیا دینا ہے ہم نے اپنی اولاد کو کون سی خوشوے دینی ہے ان حقوق کو دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر جو رہنمائی کی ہے وہ بہت لا جواب ہے اس کے دینی اور دنیاوی دونوں طرح کے فیدے ہیں ہم کہتے ہیں کہ ایک بچے سے دوسرے بچے کے درمیان ایک ہلدی سپیس ہونا چاہیے ایک صحت مند وقت ہونا چاہیے اور اس کا فیدہ ماں اور بچے دونوں کی صحت کے لیے بہت ضروری ہے اگر ایک سال میں ایک ماں بچہ پیدا کرتی ہے اور پھر اگلے سال دوبارہ بچہ ڈیلیور کرتی ہے تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ ماں کی صحت کو بہت زیادہ نقصان ہوگا ماں بہت جہاں وہ بڑاپے کے سفر پر جہاں وہ گامزن ہو جائے گی اور پھر جہاں وہ عجیب و غریب بیماریاں ماں کو بھی اور بچے کو بھی جہاں وہ لگ جائیں گی لیکن اس کا دنیاوی اور افعی نقصان کیا ہے امام راضی رحمت اللہ تعالی نے تفسیر قبیر کے اندر انہی آیات بیانات کی روشنی میں جو نقاط لکھی ہیں انہی نقاط سے ہمارے ڈیپرنٹمنٹ نے جو ایک تعلیمات اس معاشرے کو دی ہیں فرمایا کہ اللہ تعالی کا فرمان ہے کہ ماں اپنے بچوں کو دو سال تک دودھ پلائیں اور یہ عمر کا سیگہ ہے اور آملین کے ساتھ اور اس کی حولین تصنیعہ یعنی دو اور ساتھ کاملین کی بھی شرط لگائی ہے کامل کہتے ہیں مکمل کو اس کا مطلب ہے کہ پورے دو سال اور ایک سال میں بارہ ماں ہوتے ہیں دو سالوں میں چوبیس ماں ہوتے ہیں اللہ فرما رہا ہے کہ ماں اپنے بچے کو پورے چوبیس سال پورے بچے ساتھ شرط لگا کر کہہ دیا کہ پورے چوبیس سالوں میں جتنے دن آتے ہیں پورے چوبیس یا مہینوں میں جو جتنے دن آتے ہیں ان دنوں کے مطابق ماں اپنے بچے کو دودھ پلائیں لیکن اگر ایک بچہ چھے ماں آٹھ ماں یا ایک سال ماں کا دودھ پیتا ہے ساتھ ہی ماں دوبارہ جائے وہ امید کے ساتھ ہو جاتی ہے تو جو ہی ماں امید کے ساتھ ہوتی ہے تپیک جب وہ اصول کے مطابق ماں کا دودھ پھر وہ شفاہ نہیں رہتا گزاہ نہیں رہتا بلکہ وہ دودھ اب وبا بن جاتا ہے تخلیف کا باعث بن جاتا ہے بچے کو بیماری لگ جاتی ہے بچے کو پیجس لگ جاتے ہیں بچہ پریشان ہو جاتا ہے تو پھر ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپ اس کا دودھ چھوڑا دو کیونکہ اگر آپ دودھ پیے گا ماں کو بھی نخصان ہوگا بچے کو بھی نخصان ہوگا اب جب دودھ چھوٹ گیا ایک طرف اللہ گاؤگم ہے اور ایک طرف ڈاکٹر گاؤگم ہے اللہ کہتا ہے کہ چوبیس مہینے دودھ پلاو ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ چھوڑا دو اب ہم نے ڈاکٹر کی بات مانی دودھ چھوڑا دیا اور اوپر والے جو سال کے جو ایام مہینے دودھ کی ضائع ہوگے بچے کے کال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہی بچہ اپنے دونوں ماں اور باپ ان سے مواقضہ کرے گا اوپر والا جو میرا حق مارا گئے اب ماں اور باپ دونوں اس کا حساب دیں ہم اپنے خاندان کو بڑھانے کے چکرم ہوتے ہیں اور ہم ہر سال بچہ پیدا کرنے کی خواہش ہوتے ہیں یہ خواہش شریعت اسلامیہ کے این مطابق نہیں ہے بلکہ شریعت کہتی ہے جو بچہ اس دنیا میں آئے اس کو پراپر گزاں ملے اس کو پراپر جو اعتماع ملے اس کی رہیش کا اس کی خانے پینے کا اور تمام طرح کے خیالات خوش حمل کر کے اس بچے کو حوصلہ افضائی دی جائے تاکہ وہ بچہ جسمانی اعتبار سے بھی دماغی اعتبار سے بھی اور روحانی اعتبار سے بھی کامل بن کر اس مرشنے میں آئے اور جب بچہ چوبیس ماہ ماہ کا دودھ پینے کے بعد اس جب وہ دنیا کے اندر اپنا کردار ادا کرے گا تو وہ جسمانی اور روحانی دونوں طرح سے اس مرشن کو فیضہ پہنچائے گا لیکن اگر بچہ چند ماہ دودھ پینے کے بعد ماں کے دودھ سے معلوم ہو جاتا ہے تو وہ بچہ ایک نفسیاتی مرض کے لائق بھی ہو جاتا ہے اور ساتھ ساتھ اس کو جسم کمزور پڑ جاتا ہے اور جسم کی کمزور پڑنے کی وجہ سے وہ بچہ بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے اور اس کا جو کردار جاتا ہے وہ ماں اور باپ دونوں کی طرف جاتا ہے اور اس کی جو اسوسسی ہے آج کیا ہمارا جو ٹائٹل اب ہو جائی ہے تشکیل خاندان میں والدین کا کردار والدین کو اپنا یہ پہلا کردار ادا کرنا ہوگا تب جاکہ ان کا خاندان ایک مسالی ہوگا ہے جب روب کے اندر آئے گا اس کے لئے یہ وہ چند ضروری باتیں وہ یہ ہیں کہ اللہ تعالی نے مرد اور عورت ان کے درمیان جو سنسل ریلیشن پیدا کیا ہے یہ فطرتی ہے امام راضی رحمت اللہ تعالی نے ایک رویہ نقل کیا ہے شاید آپ لوگوں نے پہلے نہیں سنی ہوگی اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کے بائی پسری سے حضرت مائی حویہ سلام اللہ تعالی علیہ آپ کو تخلیق فرمایا اور آدم علیہ السلام پہلے جنت میں تھے جنت میں فرشدے تھے ہورے تھیں ملک تھے لیکن کیونکہ جن سے ہی مائل ہوتی ہے آپ نے کبھی بھی کسی انسان کو کتے کے ساتھ بیٹھ کر خاتے پی دینے دیکھا ہوگا کتے کے ساتھ کھیل دینے دیکھا ہوگا انسان انسان سے ہی معلوس ہوتا ہے کتہ کتے سے معنوس ہوتا ہے بلی بلی سے معنوس ہوتی ہے کیونکہ جنس ہے جنس جنس کے ساتھ مائل ہو جاتی ہے اور معنوس ہو جاتی ہے اب جنت میں آدم علیہ السلام تھے لیکن اس جنت کے ایک خوصورت مہول کے اندر بھی آدم علیہ السلام پریشان تھے کیونکہ ان کے ساتھ جنس نہیں تھی فرشدے تو تھے لیکن وہ انسان نہیں تھے ملک تھے ہورے تھیں لیکن وہ انسان نہیں تھے آدم علیہ السلام پریشان پریشان تھے تو اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام پر نین کا غلبہ تاری کیا اور جب آپ اٹھے تو آپ کی بائیں پس لیتے ہیں حضرت بائی حواغ سلام اللہ تعالی علیہ آپ کو اللہ تعالی نے تخلیق فرمایا وہ ایک لمبی حدیث پاک جو آپ نے بیان کی ہے اس کے بعد آپ نے لکھا کہ آدم علیہ السلام اور حواغ سلام اللہ تعالی علیہ ان کے درمیان جو پہلا سیکسور ریلیشن قیم ہوا وہ یہ تھا کہ آدم علیہ السلام سے حواغ سلام اللہ تعالی علیہ آپ نے ایک دن رات کے اندر ایک سو بار مجامت کا مطالبہ کیا یعنی کہ آدم علیہ السلام روحہ السلام اللہ تعالیٰ آپ کے درمیان پہلے ایک بار زوجیت کے یعنی کہ پرسس چلے تھوڑی دیر کے بعد آپ کو دوبارہ طلب ہوئی حضرت اغا سلام اللہ تعالیٰ دوبارہ مطالبہ کیا اس طرح امام راضی نے لکھا کہ ایک سو بار انہوں نے ایک دن رات کے اندر مطالبہ کیا تو آدم علیہ السلام پرشان ہو گئے اللہ کی بارگاہ مرز کی مالک اس طرح نظام قائنات نہیں چلے گا اگر یہی صورتحال رہی اگر عورت کے اندر اس قدر یہ شاوت رہی تو پھر کائنات نظام نہیں چلے گا طبی قانون کے مطابق عورت کے اندر نائٹی پرسنٹ شاوت ہے اور مرد کے اندر دس پرسنٹ ہے عورت کے اندر اتنی زیادہ خواہش نفس ہے مرد کے اندر دس فیصد ہے اور عورت کے اندر نوے فیصد ہے تو حضرت اغا سلام اللہ تعالیٰ آپ نے ایک دن رات کے اندر ایک سو بار حضرت آدم علیہ السلام سے جب وہ اپنی خواہش کائزار فرمایا تو آدم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ مرز کیا پرورد غارست میں تو نظام قائنات نہیں چل سکے گا اگر عورت اس قدر ہی خواہشات نفس کا مطالبہ کرتی رہی پھر تو نظام قائنات نہیں چلے گا پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم ہم نے اغا پر حیاء کا پردہ ڈال دیا ہے اب ہوا خود پہلے مطالبہ نہیں کرے گی ہوا اور ہوا کی اولاد خواہتین عورتیں قیامت آنے تا یہ پہلے خود مطالبہ نہیں کریں گی جب مرد ان کو چھڑ چھاڑی کرے گا ان سے ان کی چادر اتارے گا پھر عورت پک اپ ہو جائے اس لیے عورت کے اندر خواہشاتیں نفس بہت زیادہ پائی جاتی ہے جب میاں اور بیوی ایک ساتھ رہتے ہیں ایک بچہ دودھ پی رہا ہے تو اب ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ ماں نے دو سال تک اپنی اولاد کو دودھ پیلانا ہے تو دو سال تک میاں اور بیوی کے درمیان بلکل جب وہ جدائی رہے مرد اپنی خاتون سے جدہ رہے یہ ناممکن سی چیز ہے اگر قریب جائے گا اندیش ہے کہ ماں عاملہ ہو جائے گی عاملہ ہو جائے گی تو دودھ خراب ہو جائے گا دودھ خراب ہو جائے گا تو بچے کا دودھ چھوٹ جائے گا لیکن اس پریشانی کو دور کرنے کیلئے کیا ہے سرکار ادوالیم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر بھی فیملی پلیننگ تھی صحابہ اکرام نے سرکار سے رض کیا یا رسول اللہ کیا ہم ازل کرنے اس طور میں ازل یہ فیملی پلیننگ کی ایک جائے وہ صورت تھی ازل کسے کہتے ہیں کہ جب میاں اور بیوی کے بیچ میں سیکس ریلیشن ہوتا ہے تو جب انزال ہونے لگتا ہے تو خاون اپنے آلہ تناسل مرد جائے وہ ہوتا ہے وہ عورت کی جسم سے جدا کر لیتا ہے اور بیوی دسچارج ہوتا ہے اس کو ازل کہتے ہیں تیتا کہ جب اندامے نے آنے کے اندر جا کر جب وہ دسچارج اگر ہوگا تو اندیش ہے کہ خاتون آمل ہو جائے گی جب وہ مرد دسچارج ہونے کے قریب ہوتا ہے تو عورت سے جدا ہو جاتا ہے اور جب وہ اس صورت میں اس کو ازل کہتے ہیں صحابہ نے ازل کے بارے میں سرکار سے سوال کی یا رسول اللہ کیا ہم ازل کرنے ازل کرنے کے صحابہ نے پوچھا کیوں؟ تو ازل کیوں کرنا چاہتے ہو؟ یہ حدیث پاک آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں امام بخاری نے نکل کیا صحابہ نے پوچھا تم ازل کیوں کرنا چاہتے ہو؟ یا رسول اللہ ہم اس لیے ازل کرنا چاہتے ہیں تاکہ خواتین حاملان ہو جائیں اصل میں اس حدیث پاک اسیابوں سباہ کو جس طرح ہے وہ دور غلاموں والا اور لونیوں والا تھا اور جو آقا اور آقا کو اختیار تک وہ اپنی لونڈی کے ساتھ بھی یا وہ حقوق زوجیت حمدیسری وغیرہ کر سکتا ہے وہ اس کی ملک جس طرح بیوی اس کی اپنی ہے اس طرح لونڈی بھی اس کی اپنی ہے وہ اپنی لونڈی کے ساتھ بھی یا وہ اپنی خواہش جاتے نفس کا ازار کر سکتا ہے اور اس کو پائے تحمیر تک پہنچا سکتا ہے لیکن جو لونڈی اپنے خواب آقا سے جو وہ حاملہ جاتی تھی اس کو مقاطب کہتے تھے اور اس کو پھر آقا کو وہ لونڈی ازار کرنی پڑتی تھی یعنی وہ عورت یا وہ لونڈی بچے کو ٹلیور کرتی جائے گی تو وہ آر ایڈی خود تو خود دی وہ اس آقا کی یا وہ غلامی سیگل کر آزار ہو جائے گی اور ایک لونڈی یا غلام کو آزار ہو جانا آقا کا بہت بڑا خسارہ تھا نقصان تھا تو اس لیے ان لوگوں نے کہا کہ اگر ہماری پانیاں باری لونیاں اس طرح حاملہ ہوتی نہیں اور وہ خود بخود آزار ہو جائے گی ہم کو تو نقصان ہوگا ہم نہیں چاہتے کہ ہماری پانیاں یہ وہ حاملہ ہو لہذا ہم عزل کرنا چاہتے ہیں تو صرفان نے جو جواب دیا وہ بڑا کمال کا جواب دیا صرفان نے فرمایا کہ تم عزل کرو یا نہ کرو جس نفس نے پیدا ہونا ہے اللہ تعالیٰ کو ضرور پیدا کرتے ہو ٹھیک ہے جی جس نفس نے اللہ تعالیٰ نے پیدا کرنے کا نہ عزلو بل قرآن ینزلو ہم عزل کیا کرتے تھے اس حال میں کہ قرآن نازل ہو رہا تھا اگر عزل کرنا یہ اخلاف شرح تھا تو قرآن جو اس وقت نازل ہو رہا تھا قرآن میں اس کی تعلیمات آ جاتی حکم آ جاتا کہ عزل نہ کیا جائے لیکن ہم عزل کرتے تھے قرآن نازل ہو رہا تھا قرآن میں ایسا کوئی حکم نازل نہیں ہوا وہ تو اس دور کا قرون اولہ کا سرکار کے دور کا یہ فیملی پلانر کا احمیت ہٹھتا آج کے اس دور کے اندر فیملی پلانر کیا ہے میں نے مختلف جو چیزیں لوگوں کی اس تسلی کے لیے پشانی قدود کرنے کے لیے جو وہ ظاہر کی ہیں ان کے لیے بنائی ہیں تاکہ لوگ ان کو استعمال کریں تاکہ میہ اور بیوی کے اس تعلق کا درمیان بھی رکاوٹ پیدا نہ ہو ان کا تعلق بھی قائم رہے اور ساتھ ساتھ یہ بھی ان کو خطرہ نہ رہے کہ کہیں دوبارہ اس بچے کے دودھ پینے کے پرانسس کے دوران دوران دوبارہ بیوی یا وہ حملہ نہ ہو جائے اور وہ ٹیمپریری میتھڈ بھی ہیں اور پرمنٹ میتھڈ بھی ہیں پرمنٹ میتھڈ تو یہی ہے کہ جب ایک میہ بیوی گئت ہے ہمارا خاندان آپ کمپلیٹ ہو چکہ ہے آپ ہمارے بچے اتنے ہو جو کہ ہم مزید بچے نہیں چاہتے ہیں مزید بچے آپ درمی پیدا نہیں کرنا چاہتے چونکہ ہماری اتنی فیملی ہے کہ ہم اس فیملی کو ہی جب وہ پڑھائیں گے ان کا خیار رکھیں گے تربیت کریں گے ان کی شادیاں کریں گے ہم مزید جب وہ اسی سیدہ زیادہ اپنی فیملی نہیں پڑھانا چاہتے تو ان کے لئے پرمنٹ میتھڈ ہے اور وہ ایک آپریشن ہوتا ہے جس کے بعد دوبارہ میاں اور بیوی مزید اولاد پیدا نہیں کر سکتے لیکن ایک ٹیمپریری میتھڈ ہے اس کے اندر مختلف اشیاءیں کنڈوم وغیرہ ہیں اور بلزیں کارپرٹی ہوتی ہے انجیکشن ہوتا ہے یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جو عارضی طور پر جہاں وہ یہ کنڈسیکٹیو کا کام کرتی ہیں مانے حمل ہوتی ہیں کہ اگر یہ چیزیں استعمال کی جائیں اس پراسس کے دوران کہ بچہ دودھ پی رہا ہے تاکہ ماں اپنے بچے کو مستقل دو سال کا دودھ پلائے اور اس دو سال کے درمیان میاں اور بیوی کا تعلق وہ بھی کیم رہے اور بچہ بھی دودھ پیتا رہے تو اس کے لئے کنڈوم ہے گولیاں ہوتی ہیں مانے حمل گولیاں یعنی کارپرٹی ہوتی ہے یہ پانچ سال سے بارہ سال تک یعنی ایک بار اگر خواہ لی جائے پانچ سال تک یعنی اس کا فائدہ ہوتا ہے جنہی اس کی کوالٹی چیو کی بارہ سال تک ہوتی ہے انجیکشن ہوتا ہے دو ماہ کا چار ماہ کا اس طریقے سے کہ اس کے دوران یہ ماہ اور بچہ دونوں اپنا تعلق بھی کیم جب ہوت سے اچھے طریقے سے رکھتے ہیں اور خاندان بھی اچھے طریقے سے ہی پروجھ پاتا ہے اور ان کی خاندان کے اندر خوشی آتی ہیں برشانی اقام ہوتی ہیں اور اس صورت کے اندر معاشرے کے اندر بھی ماہ اور باپ مل کر اپنے خاندان کو بہت طریقے سے اس طریقے کا سکتے ہیں میں اپنے تمام آنے والے محضرت دین کا پہلے دل سے مشکور ہوں آپ تشریف لائے آپ نے ہماری باتیں سنی اور یہ چیزیں خلاف شرح نہیں ہیں اصل حقیقت بات بھی ہے کہ ضرورت آرک کی ہوتی ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ جیغ نہیں ہے استعمال وہ بھی کرتے ہیں استعمال سارے کرتے ہیں لیکن شاید ہمارے اس مواشرے کا ایک علمی ہے کہ ہم لکیر کے پھکیر جو کہتے ہیں ہم نے ایک آدمی سے اتباس سنی کہ یہ تو ایسا ہے یہ تو غلط ہے یہ تو خلاف شرح ہے ہم نے خود تحقیق نہیں کی سب سے بڑا ہمارا علمی ہے کہ ہم سنی سنائی بات کو ہی آگے گنوے کرتے ہیں یہ غلط ہے آپ کو تحقیق کریں آپ کو اللہ تعالیٰ نے عقل دیا ہے شعور دیا ہے سوچ دیا ہے آپ تحقیق کریں کہ آیا یہ چیز غلط ہے یا صحیح ہے اگر صحیح ہے تو اس کو اڈاپ کریں لیکن اگر غلط ہے تو اس سے آپ گریز کریں اجتناب کریں ہوں مذہبی رانو ماں پہ شوابی ہوں میں نے اس پی رسرچ کیا اپنے علم نافذ کے مطابق یہ جو میٹھرز میں نے آپ کے سامرے بیان کی ہیں یہ میری بھی ضرورت ہے آپ کی بھی ضرورت ہے اس میں پیغام کو خود بھی سمجھیں اور اپنے علقے آباب تک دوست آباب تک اپنے پاس بیٹھنے والوں تک اس پیغام کو پہنچائیں تاکہ خاندان ہمارے صحت مند رہیں ہمارے بچے سے اتماد رہیں ہماری بیویاں سے اتماد رہیں اور ان ماں اور بچے کی صحت کے ساتھ ہی ساری گھر کی خوشی ہے اگر ماں بھی مار پڑ جائیں گھر کا نظام سارا خراب ہو جاتا ہے بچے بھی مار پڑ جائیں ماں بابز ان کی نینتیں آرام ہو جاتی ہیں ماں اور بچے دونوں کی صحت کے لئے آپ والدین خود اپنا کرتار اضا کریں ہمارے ادھر قریبی قسمیوں ہیں قسمیوں کے اندر ہمارا فلائی مرکز ہے وہاں پر میں ڈیوٹی کرتا ہوں ماں اور بچے کی صحت کے حالے سے کسی بھی قسم کی کوئی بھی کسی کو مشورہ ہو عدویات کی ضرورت ہو مجھ سے رابطہ کریں ساتھ ایک ریوال گھو میں جنہوں سے سہوال کے اندر ادھر بھی ہمارا فلائی مرکز ہے اگر ریوال آپ کا آنا جاننا ہو یہ قسمیوں آنا جاننا ہو تو ان مراقض کے ساتھ رابطہ کریں اور اپنے خاندان کو پیتہ بنانے کے لئے آپ کو تکرداردہ کریں میں اب تماما باپنا مشکور و ممنون ہوں آپ تشریف لائیں اللہ تعالیٰ صاحب بہت دین دنی کی خوشیہ آپ باہر ہیں تعالیٰ فرمائے السلام علیکم ورحمت